سن 1960 کا دور فلموں کے عروج کا دور تھا خاص کر اردو فلمیں زیادہ بنائی جاتی تھیں اس دور کی پنجابی فلم ہو یا اردو موضوع کے لحاظ سے وہ ایک سبق عاموز فلم ہوتی تھی خاص طور پر فلمیں گھریلو مسائل اور معاشرے میں جنم دینے والی کہانیوں پر بنائی جاتی تھی جس میں کوئی نہ کوئی اچھا میسج ہوتا تھا جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہوتا تھا فلم احسان کا موضوع بھی کچھ ایسا ہی تھا جس میں دو اچھے میسج دیئے گئے ہیں ایک میسج یہ تھا کہ کسی بیوہ سے شادی کرنا ایک ثواب کا کام ہے دوسرا میسج یہ تھا کہ دکھی انسانیت کی مدد کرو اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرو اور ان کے کام آؤ اور ان کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھو سن 1967 میں تقریباً 84 فلمیں ریلیز ہوئی تھی جن میں 48 اردو فلمیں 21 پنجابی فلمیں 15 بنگالی فلمیں اور 3 فلمیں بنگالی اردو یعنی ڈبل ورجن فلمیں تھی فلم احسان کا نمبر 34 تھا فلم احسان ایک بلیک ان وائٹ اردو فلم تھی جسے فلم آرٹ کمپنی کے بینر تلے 30 جون سن 1967 میں ریلیز کیا گیا تھا یہ فلم کمپنی اداکار وحید مراد کی ذاتی پروڈکشن کمپنی تھی جو ان کے والی صاحب نسار مراد نے قائم کی تھی جو ایک فلم تقسیم کار تھے جس کے سائے تلے انہوں نے بہت اچھی اور کامیاب فلمیں بنائی ہیں فلم احسان بھی ان میں سے ایک تھی جس نے کیراچی میں شاندار سرور جبلی منائی تھی اور 40 ہفتوں تک سینما کی زینت بنی رہی یہ ایک میلوڈیس رومانٹک اور لب سٹوری فلم تھی یہ فلم اسٹرن فلم سٹوڈیو کیراچی میں تیار کی گئی تھی اس فلم کے ہیرو اداکار وحید مراد تھے اور ہیروین اداکارہ زیبا تھی تیسرا جاندار رول اداکار ابراہیم نفیس کا ہے کہانی انہی تین کرداروں کے گرد گھومتی ہے ابراہیم نفیس اپنے دور کے مصروف ترین اداکار تھے اور اداکار وحید مراد کی بہت ساری فلموں کا حصہ رہے ہیں وہ بتا اور ویلن فلموں میں کام کرتے رہے ہیں اور کافی شہرت رکھتے تھے اس فلم میں بھی انہوں نے ایک برے آدمی کا کردار ادا کیا ہے جو اداکارہ زیبا کے شہر ہوتے ہیں لیکن جہاد میں سفر کرتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں جہاد تباہ ہو جاتا ہے لیکن وہ موجزاتی طور پر بچ جاتے ہیں اور دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں اداکار وحید مراد ایک نفسیات کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ابراہیم نفیس بھی اسی ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں بڑا اچھا رول ادا کیا ہے انہوں نے اس فلم میں اداکار وحید مراد نے اس فلم میں ایک نفسیات کے ڈاکٹر کا رول ادا کیا ہے ان کے علاج کا طریقہ دوسرے ڈاکٹروں سے مختلف ہوتا ہے اداکارہ زیبا نے اس فلم میں ایک بیوہ کا کردار ادا کیا ہے جو ایک بیٹی کی ماں بھی ہوتی ہیں اداکار وحید مراد کو ان سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وحید مراد کو جو فلم میں ان کے شوہر ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں جس کا علاج کر رہا ہوں وہ ان کی بیوی کے پہلے شوہر ہیں بڑی اچھی فلم ہے فلم ڈائریکٹر نے اس فلم میں سسپنس کو آخر تک قائم رکھا ہے یہ فلم دوسری فلموں سے ذرا ہٹ کر تھی بہت اچھی کہانی ہے کومیڈی میں اداکار نرالا ہے ان کا پیئر اداکارہ روزینہ کے ساتھ ہے اسی فلم کی شوٹنگ کے دوران اداکارہ زیبا نے اداکار محمد علی سے شادی کر لی تھی اور وہ فلم کی شوٹنگ پر پہنچنے کی بجائے اپنے شوہر اداکار محمد علی کے ساتھ ہنیمون پر چلی گئی تھی جس کی وجہ سے فلم آرٹ کمپنی کو کافی نقصان ہوا تھا اور وحید مراد کو دلی صدمہ بھی ہوا تھا ان دونوں کی بتاؤ ہیرو ہیروین آخری فلم رشتہ ہے پیار کا تھی جو سن 1967 میں ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد وہ کسی فلم میں ہیرو ہیروین نظر نہیں آئے وحید مراد اس وقت ایک فلم کا بیس ہزار روپیہ چارج کرتے تھے یہ پچپن سال پہلے کی بات ہے اس فلم کے ڈائریکٹر پرویز ملک تھے جو ان کے بہت اچھے دوست بھی تھے اور ان کی فلمی ٹیم کا حصہ بھی تھے کافی ہٹ فلمیں وحید مراد نے ان کے ساتھ بنائی ہیں اس فلم کے پروڈیوسر اداکار وحید مراد خود تھے اس فلم کے موسیقار سہیل رانہ تھے جنہوں نے ہیرا اور پتھر سن 1964 ارمان سن 1966 اور دوراہا سن 1966 جیسی بلوک بسٹر فلموں کا میوزک کمپوز کیا تھا لیکن اس فلم میں کوئی خاص میوزک نہیں تھا سوائے دو گانوں کے ایک نئے موڑ پر لے آئے ہیں حالات مجھے اور دو اکھیاں یہ دو سکھیاں یہ گلوری تھی اس فلم میں انہوں نے آٹھ گانے کمپوز کیے تھے اس فلم کی کہانی بھی خود اداکار وحید مراد نے لکھی تھی اس فلم کے شاعر اور مقالمہ نگار مسرور انور تھے اور تمام گانے انہوں نے ہی لکھے تھے اس فلم کے مین کیمرامین نظیر حسین تھے اس فلم کے گلوکاروں میں مہندی حسن، مالا، آئرن پروین، احمد رشدی، نجمہ نیازی اور سلیم شہزاد تھے اس فلم کے مرکزی اداکاروں میں اداکار وحید مراد، زیبا، روزینہ، نیرالہ، آزاد، ابراہیم نفیس، بیبی جگنو اور خرشید کمل شامل تھیں اور چھوٹے موٹے کرداروں میں زہور احمد، چارلی، ایس ایم سلیم، محمود علی، قاضی واجد، رفیق ٹنگو، حسن پری اور نصیر الدین شامل تھے اس فلم کے کوریو گرافر یعنی ڈانس ماسٹر دیو کمار تھے میک اپ مین اختر علی شاہ تھے سانگ ریکارڈنگ کا ڈپارٹمنٹ اے زیڈ بیک کا تھا فوٹو گرافی کے فرائز حاشم قریشی نے انجام دیئے تھے آئیے اب آپ کے ان کے آٹھ گانوں کی تفصیل بتاتے ہیں پہلا گانا دو اکھیاں دو سکھیاں جسے گلو کارا مالا نے گایا تھا اور یہ اداکارا زیبا اور بیبی جگنو پر پچرائز ہوا تھا دوسرا گانا آجا کے دل بلا رہا ہے جسے احمد رشدی نے گایا تھا اور اداکار نرالا پر پچرائز ہوا تھا تیسرا گانا اک نئے موڑ پر لے آئے ہیں حالات مجھے جسے گلو کار میندی حسن نے گایا تھا اور اداکار بحید مراد اور زیبا پر پچرائز ہوا تھا چوتھا گانا دل کیوں دھڑک رہا ہے جسے گلو کارا مالا اور نجمہ نیازی نے گایا تھا اور ایکسٹرا ڈانسر پر پچرائز ہوا تھا پانچوان گانا اک نئے موڑ پر لے آئے ہیں حالات مجھے جسے گلو کارا مالا نے گایا تھا اور اداکارا زیبا پر پچرائز ہوا تھا چھٹا گانا دو اکھیاں یہ دو سکھیاں جسے گلوکار احمد رشدی اور گلوکارا آئرن پروین نے گایا تھا وحید مراد اور بیبی جگنو پر پچرائز ہوا تھا ساتھوہ گانا دل سی شہ حسن پر فیدا کر دی جسے گلوکار سلیم شہداد اینڈ کمپنی نے گایا تھا اور ایکسٹرا اداکاروں پر پچرائز ہوا تھا آٹھوہ گانا اے میری زندگی اے میرے ہمسفر جسے گلوکارا مالا نے گایا تھا اور اداکارا زیبا پر پچرائز ہوا تھا شکریہ بہت بہت شکریہ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے شکریہ